چلے سر ابتدا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اب تک جو پڑھ لیا اس کو پہلے ریوائز کریں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے سر اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے اب تک ہم نے پڑھا آئیے فاری سیٹ کس پہ اپلائی ہوگا لسٹیٹ کمپنیز اور کمپنیز آباؤٹو بی لسٹ صحیح ہے سر سر پھر آگے بڑھیں اور ہم نے پڑھا کہ سر لسٹیٹ کمپنیز آباؤٹو بی لسٹ کے بعد یہ ان کے انڈیویجول پہ بھی اپلائی ہوگا اور کنسولی ڈیٹڈ پہ بھی سر کنسولی ڈیٹڈ پہ اگر یہ اپلائی ہوگا تو ہم نے کہا ایک ہی اکاؤنٹس ہوں اگر ایک ہی کمپنی کے کنسولی ڈیٹڈ بھی اور انڈیویجول بھی تو صرف اور صرف اس کے ڈسکلوجرز کہاں جائیں گے کنسولی ڈیٹڈ میں چلیں سر پھر اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا سر کہ ہمارے پاس یہ سٹینڈر کیوں وجود میں آیا اس نے کہا کہ بھائیہ شیئر ہولڈرز کو انفرمیشن بتاؤ تمہارے اگر ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں تو ہر سیگمنٹ کی انفرمیشن شیئر ہولڈر تک جانی چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا ہو گیا تو ہم نے کہا بھائیہ کونسی انفرمیشن جائے تو اس نے کہا پہلے تو جو انفرمیشن نے وہ بتاتا ہوں اسے بہلے ایڈنٹی فائی کرو کونسی سیگمنٹس کی جائے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ایڈنٹی فائی کرنے ہیں آپریٹنگ آپریٹنگ سیگمنٹ میں کتنی باتیں ہوتی ہیں ایبیلٹی ٹو آن انکر ایکسپینسز دوسری سی او ڈی ایم ریو کرتا ہو تیسری دسکریٹ فائنینچل انفرمیشن ملتی ہو سیپریٹ فائنینچل ٹرمینس کے آویلیبل ہوتے ہوں سر پھر ہم اور آگے بڑھے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا سر ایگریگیشن کرائیٹیریا یونی لیور نے کہا ہمارے تین تیس اوپریٹنگ سیگمنٹ نے کیا ڈسکلوز کرنا ہے سٹینڈرڈ نے کہا نہیں پھر کیا کرنا ہے بھلا آپ کو جو ہے ان کو ایگری گیٹ کرنا ہے اگر وہ پانچ باتوں میں سیم ہو پہلی چیز نیچر اپ پروڈکٹن سرویس سیم ہونا چاہیے دوسری پروڈکشن پروسس کی نیچر سیم تیسری چیز سائیب این کلاس آف کسٹمر سیم ہو چوتھی ڈسٹریبیشن چینل پانچ بے ریگولیٹری انوائرمنٹ سری جو ورڈ نیچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کیوں سر ہم نے کہا اس کا مطلب بلکل سیمیلر نہیں ہوتا ملتے جلتے ہوتا ہے جیسے کہ یونی لیور کیا کرتا ہے انسان کے جسم پہ استعمال ہونے والے تمام پروڈکٹس کو پرسنل کیٹ بنا کے ایک میں ڈال دیتا ہے اچھا سر اور ہم نے کہا کہ سر ہمارے پاس یونی لیور کے علاوہ کینیس کی اگزیمپل ہم نے ڈسکرس کی تھی کینیس کے لیے سی اے اور ایسی سی اے ایک ہیں حالانکہ دیکھا چاہے تو بوڈیز الگ الگ ہیں سی اے آئی کی ہے ایسی سی اے کو ایسی سی اے دیکھتا ہے لیکن ہم نے کہا نیچر وائز کیا ہیں سیم ہیں سر پھر اور آگے بڑھے تھا ہم نے کہا یونی لیور نے کہا تینتیس کو ہم نے ایگریگیٹ کر کے تین کر دیا کیا ڈسکلوز کریں کہا نہیں ابھی پہلے ان کو کونٹیٹیو تھریشورٹ بھی لے کر آو ہم نے کہا اچھا صحیح ہے وہ کیا ہے اس نے کہا جس کو ڈسکلوز کرنا چاہتے ہو اس کا ریوینیو انٹرنل پلس ایکسٹرنل دونوں ٹین پرسنٹ آف ٹوٹل ریوینیو آف آل سیگمنٹس ہونا چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے دوسرا اس کے ایسے تمام سیگمنٹس کے جو ایسےٹس ہیں اس کا دس پرسنٹ یا اس سے تیسرا سم آف پروفٹ اور سم آف لاؤسز میں سے ہائر لو اور اس کو سیگمنٹ وائس کمپیر کرو صحیح ہے صرف پھر اور آگے بڑھے اور آگے بڑھتے پہ ہم نے کیا پڑا سیونٹی فائی پرسنٹ رول یا جس کو ہم کہتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کرائیٹیڈیا وائلڈ کارڈ انٹری اس نے کہا بھائی جو تمہارے پاس ریپورٹیبل بنے ان کی سیلز توٹل جو ہے ایکسٹرنل سیلز ایک کمپنی کی اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ یا اس سے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے کسی ایک سیگمنٹ کو اٹھانا ہے اور اس کو کیا بنانا ہے ریپورٹیبل بے شک وہ کوئی بھی کونٹیڈیٹیو کرائیٹیریا میر نہیں کر رہا ہو تو کیا ہم یہاں تک کرسٹل کلیر ہیں چلیں سر اگر ہم یہاں تک کلیر ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے ڈسکلوجر پہ آئیں گے کیا پچھلی کلاس میں ہم نے ایک سوال کیا تھا کیا تھا سر اس سوال کا نام کیس انٹینس کوئیشن نمبر کونسا تھا ٹین کوئیشن نمبر ٹین چلیں سر ہم اس کے ڈسکلوجر پہ آئیں گے ایک چیز زیادہ تر بچوں کو پتا ہے نہیں بھی پتا تو میں کلیر کر دوں کہ سر ڈسکلوجر اور نوٹس ایک ہی چیز ہے آئیے جس چیز کو ڈسکلوجر کہتا ہے اس کو کمپنیز ایکٹ کیا کہتا ہے نوٹس ٹو دی فائنینشل اس سٹیٹمنٹس ایسا بھی ہے سعیئے سر جی بیٹا تو آئیں سر اب ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے سوال میں سے آپ لوگ مجھے بتائیں گے کون کون سے سیگمنٹس جو ہیں ہمارے پاس ریپورٹیبل بنے تھے کون سیڈپورٹیبل سے کیمیکل سوڈا ایش اور فارما کیمیکلز سوڈا ایش اور فارما ایسا ہی ہے سر یہ تین سیگمنٹس ہمارے پاس فارما کو ہم نے وائلڈ کارڈ انٹری دیکھ کے بنایا تھا ہم نے کہا سر یہ تین سیگمنٹ ہمارے پاس کیا بنے تھے ریپورٹیبل اب ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتانیے سر وہ کیا بتانیے ابھی دیکھتے انٹرنل ریوی نیو ایکسٹرنل ریوی نیو ٹوٹل ریوی نیو اب سننا سر ہر اس کا ایک نمبر ہوتا ہے سپوز کرو اس کا ہے سیٹ کے ساپ سے ایٹ نمبر ہے اور اس کا ایٹ کا ڈسکلوجر نمبر ہوگا جسے اب ہم لکھیں گے آپریٹنگ سیگمنٹ یہ ہم بنا رہے ہیں آپریٹنگ سیگمنٹ ٹوٹل ریوی نیو سر اب ادھر دیکھنا پھر ہم نے کہا سر اس کے بارے میں ہم اور بتائیں گے جو انفرمیشن ہمیں دی بھی ہے اس میں ہم کہیں گے آپریٹنگ ایکسپینسز آپریٹنگ پروفٹ ایسٹس اینڈ لائی بلیٹی سر یہ ہمیں بتانا ہے اور یہ ٹوٹل والا کولم بھی ہمیں یہاں پر لکھ لینا ہے اب آ جائیں سر سب کی توجہ ادھر پیارا پیارا بچہ امید کرتا ہوں سب بچوں کے پاس ہینڈ آؤٹ ہوگا ہم اس کو یہاں پر کھول بھی لیتے ہیں اور ہم نے ایک پیرگرہ چھوڑ دیا تھا تو اس پیرگرہ پہ بھی ہم آ جاتے ہیں چھوڑا تھا نہیں ایک پیرگرہ چلیں سر یہ پیرگرہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ پیرگرہ ہم سے چلا چلا کہہ رہا ہے انٹر سیگمنٹ سیل بائی پولیسٹر بائی کیمیکل بائی روپیس اینٹی ایٹ اینٹین ملین ریسپیکٹی بلی ایٹا کونٹیبوشن مارجن گراس پروفیٹ او تلٹی پرسن ٹھیک ہے آپ اپریٹنگ ایکسپینس انکلوڈ ایک ایک ایٹی ایل ہیڈ آفیس ایکسپینس ہم نے کہا جو آفریٹنگ ایکسپینس سیجا اس میں کیا شامل ہے کئی ایٹی ایل not been allocated to any segment. Further assets and liabilities amounting to rupees 150 in 27 million have not been deported in the assets and liabilities of any segment. اب پڑے گوھر سے سننا. مجھے بتاؤ کیا ایک کمپنی کے اندر صرف operating segments ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی departments بغیرہ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا. ہم نے کہا تھا صرف finance department, accounting bookkeeping department, HR department, IT department یہ operating segment تو نہیں ہے لیکن کیا ان کے پاس assets موجود ہوں گے. ہاں finance کے لوگوں کے پاس ہوں گے لیکٹوپس ہوں گے. فوٹو گو بھی machine ہوگی کمپنی نے. تو اس نے کہا کہ بھائیہ operating segment کے علاوہ بھی مزید assets ہوتے ہیں. دوسری اس information کیا اس disclosure میں کوئی کام ہے. اس میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک اور disclosure ہوتا ہے. ہم ایک اور بھی بنائیں گے 8.1 اس کے اندر ان کا کام ہوگا. یہ disclosure تو بڑا سمپل ہے. دیکھو passing marks approach کا تقاضہ ہے. کہ ہم easy things first کر رہے ہیں نا. یہ disclosure صرف چھپائی ہے. سوال میں سے figureیں اٹھانی ہے اور چھپنا ہے. تو چلیں سر. آتے ہیں. اور مجھے بتائیں. chemicals کا total revenue کتنا ہے. اس میں سے اس نے مجھے بتا دیا ابھی کوپی نہیں کرنا سب سف سمجھنا. کہ بجر 28 plus 10. 38 کا revenue کس کا ہے. internal ہے. تو ہم نے کہا internal revenue 38 ہے تو external کتنا ہو گیا. one seven five two. کتنا ہو گیا سر. one seven five two. one seven five two ہو گیا. اچھا. سوڑا ایش پہ آتے ہیں. سوڑا ایش کا مجھے بتاؤ کتنا ہے سر. سارے کا سارا ہم نے کہا external ہے اور ہم نے کہا کا پولیسٹر کا. نہیں پولیسٹر نہیں سوری. فارما. فارما کتنا ہے. سیئے سر. یہ ہوا 38. اس کا total کرو. جلدی. ڈیپر ٹو زیرو. ٹریپر ٹو زیرو. ٹریپر ٹو زیرو. اور total. ٹو 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 ٹ. اب آج جاؤ ان کے operating expenses پہ آتے ہیں. بھائی operating expenses کتنے ہیں. ٹو 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 ٹی. ٹو 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 ٹ. آپ لوگ نکال چукے کمپیوٹیشن میں ہم پھر سے ایک دفع operating profit کیسے نکلے گا؟ ہم نے کہا بھائی اس کا نکلیں گے گراوس پروفیٹ 1 1 0 1 مائنس 63 اس کا کیسے نکلے گا 1 1 7 مائنس 57 اس کا ہم نے کہا 31 مائنس تو چلیں سر یہ بتائیں کتنا آیا 1 0 3 8 60 19 ہے نا ٹوٹل ٹوٹل کتنا ہوا ٹوپل ون سیون چلیں سر ان کے ایسیڈز کتنے آنے 6 سکس تھرٹی سیون اور ٹوپل فور اور ون تھرٹی ٹوٹل ون ٹو ون ٹو لائیبیلیٹیز فور فورٹی ٹو تین سو اور نائنٹی ایٹ ٹوٹل ایٹ نائنٹی سر یہ ہم نے پہلا ڈسکلوجر بنا لیا پہلا ڈسکلوجر اتنا سا ہے کوپی کرو پھر آئیں گے اس کے اصل ڈسکلوجر پہ یہ تو خالی چھپائی ہے اس کا نام ہے آپریٹنگ سیگمنٹ چلیں سر اگر یہاں تک کوپی کر لیا تو اس کا دوسرا ڈسکلوجر بنائیں چلیں سر اب آگے بڑھتے ہیں اور سب نے کر لیا آن لین والے بچوں آپ نے بھی لکھ دیں سی سی چلیں سر اب آگے بڑھتے ہیں اور سب کی توجہ بڑے گوھر سے ہونی چاہیے میرا بچہ یہاں پہ سر مجھے بتائیں کہ کیا ایک کمپنی میں صرف یہ سیگمنٹس ہوں گے ریپولٹیبل نہیں نا سر اب آپ سوچیں ایک شیئر ہولڈر ہے ایک شیئر ہولڈر ہے وہ شیئر ہولڈر اس نوٹ پہ پہنچے گا وہ کنفیوز ہوگا کیوں کنفیوز ہوگا وہ یہ ریوینیو دیکھے گا اور کیا یہ ریوینیو کمپنی کا ٹرل ریوینیو سے ٹائی ہوگا نہیں پھر وہ آگے آئے گا وہ بولے گا یہ آپریٹنگ ایک مجھے آپریٹنگ پروفٹ پتا نہیں یہ ٹائی کیوں نہیں ہو رہا تو اس کا حق ہے کہ اس کو ایک ایسی پکچر شو کی جائے جس کے اندر ہر چیز کمپنی کے پی این ایل سے جب آپ ریوینیو دیکھیں تو وہ کمپنی کے پی این ایل سے ٹائی ہو رہا ہو جب آپ آپریٹنگ ایکسپینس دیکھیں وہ بھی پی این ایل سے ٹائی ہو رہا ہو ایسٹس لائیبلیٹیز بھی بیلنس شیٹ ری کنسیلییشن بیٹوین سیگمنٹس اینڈ فائنینشل سٹیٹمنٹس ہم نے کہا بھائیہ اب اگلے اس میں ہم ری کنسائل کرتے ہیں سیگمنٹس کو کس کے ساتھ اب ادھر آتے ہیں یہاں پر ایک ساتھ آئیں گے کہیں گے ریپولٹیبل سیگمنٹ پھر ادھر دیکھ لینا یہاں ہم کہیں گے نون ریپولٹیبل سیگمنٹس پھر آئے گا ایلیمنیشن آف انٹر سیگمنٹ ٹرانزیکشن پھر ادھر ایجیسٹمنٹس اور پھر آ جائے گا ٹوٹل اب یہ جو کولم ہے نا یہ کولم پی این ایل اور بیلنش شیٹ سے ٹائی ہوگا صحیح ہے سر تاکہ شیئر ہولڈر کو ایک پکچر تو وہ نظر آگیا اچھا بھئی یہ ریپولٹیبل کے بارے میں پھر دوسری پکچر میں اس کو یہاں پر کریریٹی آ رہی ہو اب آتے ہیں سر یہ بھی سیمپل ہے کوئی بہت زیادہ مشکل آپ نے کہا سر ریوینیو میں اٹھاؤں تو ٹوٹل ریوینیو مجھے بتاؤ کتنا آیا تھا ٹو ٹو اور دو ایسے ہیں جو کہ ریپولٹیبل نہیں ہیں کون کون سے پولیسٹر اور ویسٹ فور سیونٹی ان دونوں کو آپ نے ایڈ کر لیا صحیح ہے سر اچھا سر اب اسی طریقے سے مجھے یہ تمام چیزیں ان کی بتاتے جاؤ ہم نے کہا ریوینیو آگیا اس کے بعد یہاں پر آئے گا آپریٹنگ ایکسپینس کتنے آپریٹنگ ایکسپینس یہ بھی ہم نکال چکے وان تھرٹی تھرٹی یا آپ نے اس کے کر لیے آپریٹنگ پروفیٹ آپریٹنگ پروفیٹ کیسے نکال لوگے سر دونوں کا اس طریقے سے نکال کے ایڈ کر لوگے ہے نا کتنا ہے آپریٹنگ پروفیٹ یہ تو ہم نے کہا ون ون ٹریپل ون سیون تھرٹی 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 فائی ہے نا سر تھرٹی فائی کا بریک اپ کیا ہے ہم نے کہا کہ سر فورٹی ایٹ منس ٹوئی 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 چھبیس منس سولہ تو ہم نے کہا ہے اس کا بریک اپ بھی یہاں پر لکھ لو پچیس پلس سر پھر اور آگیا ہے ایسیٹس لائیبیلیٹیز ایسیٹس کتنے بھائیا ون ٹو ون ٹری ٹو فورٹی ٹو لائیبیلیٹیز ایٹ نائنٹی فائی فور ٹوٹل ٹو 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 بڑھا رہا ہے اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی ویسے یہ ہاں سہیئے ون ٹھرٹی ون ٹھرٹی ون ٹھرٹی ون ٹھرٹی پلس نائنٹی نائنٹی فورٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ نہیں جہاں نیچ کیا ہم یہاں تک کلیہ رہے ہیں اب سب کی توجہ ہونی چاہیے کوپی نہیں سر پاسنگ مانکس اپروچ دیکھو اس کا ڈسکلوجر مانگے گا اب تک کیا کوئی چیز مشکل ہے نہیں ہم نے کہا بھائی انٹرنل ایکسرنل ریوینیو یہ ہم نے ایک پہلا بنا دیا دوسرے میں ریپورٹیبل کو ایک ساتھ جمع کیا نون ریپورٹیبل کو ایک ساتھ سم کر دیا اب سننا اس میں بھی یہ کولم تھوڑا سا آپ کو ٹیرہ لگ سکتے یہ آسان ہے یہ اب مجھے اس کو پہلے تارگیٹ کرنے کے پاسنگ مارکس اپروچ ہم نے کہا سر مجھے بتائیں یہ ہم سے چلا چلا کے کہہ رہا ہے آن لائن والے بچوں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں ہے نا امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہے نا ساتھ سر یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہے آپریٹنگ ایکسپنسز انکلوڈ کے تی ایز ہیٹ افز ایکسپنسز اماؤنٹنگ سیگمنٹس کے نا ایچار ڈپارٹمنٹ بھی کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے ان کے بھی تو خرچے ہوں گے کیا ان کے خرچے بھی پینل میں ریکارڈ ہو رہے ہوں گے ہاں بھئی ریکارڈ ہو رہے ہوں گے تو ہم نے کہا تو بھئی ان کے خرچے یہاں تو نہیں ہیں تو کیا ہمیں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دینا چاہیے سیونٹی فائیف سے ایکسپینسز بڑھا دینے چاہیے یس یا نو اب مجھے بتاؤ یہاں سے ایک اور چیز بڑی ایمپورٹنٹ سب کی توجہ فول ادھر سر اگر میں نے ایکسپینسز سیونٹی فائیف سے بڑھائے تو کیا میرا پروفیٹ سیونٹی فائیف سے کم ہوگا سر دیکھیں یہ تو سیگمنٹ کا پروفیٹ تھا ہے نا لیکن اس پروفیٹ میں سے یہ سیونٹی فائیف کو مائنس نہیں ایکسپینسز بڑھائیں گے پروفیٹ کیونکہ سر یہ آپ سیگمنٹ کی فگر اٹھا رہے ہو اس میں سے یہ سیونٹی فائیف مائنس اور ہمارا عیتی ویٹ اوبجیکٹیو کیا ہے اس کولم کو پینل اور بیلین شیٹ سے ٹائی کرنا ہے کیکہ سر چلیں سر پھر اس جب میں بتایا کہ جو ہے فردر مور ایسیٹس ایڈ لائیبیلیٹیز امانٹنگ روپیز 150 ملین and 27 ملین have not been reported in the assets and liabilities of any اس نے کہا بھائیہ یہ assets ڈیڑھ سو کیوں لائیبیلیٹیز تو آپ آ جائیں سر ڈیڑھ سو اور لائیبیلیٹیز کتنے کی ہیں سر دیکھیں آپ نے اگر ڈسکلوچر آیا اس کا میکسیمم سوال کتنے نمبر کا آ سکتا ہے آٹھ نمبر کا آ سکتا ہے سر کی آٹھ نمبر کے لئے تھوڑا سا لینڈی سوال نہیں بلکل ہے لیکن آسان ہے آئی کیپ کو بھی یہ بات پتا ہے تو آئی کیپ جو بر تمہارا ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش ہے کیوں سر اس میں پھلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے پھر تو آئی کیپ نے سر کیسا اس کو فائنل اکاؤنٹس میں ایک دیفعہ گھسا کے پوچھاتا یا ایک ویسے پوچھے گا نا تو تم لوگوں کو تھوڑا سا آسان کر دے گا صرف تین ہی سیگمنٹ دے گا اس میں سے دو کو ریپورٹیبل بنا رہا ہوگا پانچ نہیں دے رہا ہوگا سمجھے لیکن آ سکتا ہے یہ کولم کلیر ہے سر ادھر ہم کونسی ایڈیسمنٹ ڈالتے ہیں جو کہ سیگمنٹس کی نہیں اب آتے ہیں الیمنیشن آف انٹر سیگمنٹ بھائی سیگمنٹ نہیں بھی تو ایک دوسرے سے ٹرانزیکشنز کی ہیں کی ہیں کہ یس سر ہم نے کہا ریوینیو کیمیکل کا جو یہ 1790 کا ریوینیو تھا جو کہ 2258 میں شامل ہے اس میں سے 38 ملین کونسی سیلز ہے انٹرنل سیلز ہے کیا انٹرنل سیلز الگ سے ہم ویلنس ہیٹ پہ آلنائن والے بچوں شو کریں گے نہیں سر تو ہم اس کو یہاں سے کیا کر دیں گے ہاں شیئر ہولڈر کو بتاؤ کہ دیکھو انٹرنلی بھی کمار ہیں لیکن کمپنی کی بیلنس شیٹ پہ نہیں آئے گی ہم نے 38 کو کیا کر دیا مائنس کر دیا ایسا ہی ہے اب سر مجھے ہی بتائیں کیا اس کے اندر اس سیلز کے اوپر پروفٹ کمایا ہوگا ایک پارٹی نے یا سر سیلز کے اوپر پروفٹ بھی کمایا ہوگا جو کہ کون سا پروفٹ ہے انٹرنل پروفٹ ہے انٹرنل پروفٹ ہے جو کہ اس کے یہاں پر 1038 میں شامل ہے اب بتائیں کتنے پرسنٹ ہے یہ 30 فیصد 30 فیصد تو 30 فیصد کتنا بنے گا 38 کا 30 فیصد کتنا ہوا ہم نے کہا سر 11.4 یہ بھی یہاں سے مائنس ہو جائے گا ہے نا صحیح سر باقی ایسٹس میں کوئی ایجسمنٹ نہیں ہے اور یہاں پر کوئی ایجسمنٹ نہیں ہے تو اب یہ آپ کا دوسرا ڈسکلوجر بھی کیا ہو گیا کمپلیٹ اب آپ ٹوٹل کریں گے 2258 پلس 474 مائنس 38 کتنا مجھا کتنا 2694 پھر آئیں گے 13239 پلس 75 246 246 پھر آپ آئیں گے operating profit 1117 پلس 35 مائنس 11.4 مائنس 75 960 3.6 3.6 3.6 1117 پلس پینتیس مائنس 11.4 مائنس 75 کتنا 10 65.6 1213 پلس 242 پلس 150 16 0 0 5 8 95 پلس 202 0 27 11 121 24 صحیح سر 11 اب یہ جو column ہے یہ کسے tie ہو رہا ہے P&L اور balance sheet اب shareholder جب اس column کو پہلے اس note کو دیکھے گا گھبرائے گا لیکن جب اس کو دیکھے گا تو اس کو بولے گا higher company نے reconcile کر کے جب بھی operating segment کا disclosure مانگے گا یہ بھی بنانا ہے اور یہ دونوں آپ نے بنانے ہے صحیح ہے سر کیا کرے کیونکہ ہم نے کہا دیکھو یہ column جو ہے نا اس sales کا ہے جو company کی sales کونسی ہوتی ہے جو external customer کو نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے سیل جو رہا دو اس کا profit بھی ہٹا دو انٹرنل شیئر holder کو کیا چیز جاتی ہے balance sheet P&L ہم بنگے تو ایک department نے دوسرے کو کیے بھائی 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 کیونکہ ہم نے کہا یہ expenses بڑھ گئی یہ segment کا expense تھا جب expenses بڑھے تو ہم نے total balance sheet اس کے penile کے برابر لیا ہے تو یہ جب ہم plus کر رہے ہیں تو یہ segment کا profit ہے اگر اس کو penile میں show ہونے profit بتانا ہے تو اس کے لیے جو head office expenses سے ہمیں نہیں بتا رہا تو ہم یہ کریں گے ویسے standard اجازت دیتا ہے کہ company چاہے تو 75 کو allocate کر دے ہم نے کہا سر اس کی reasoning یہ ہے کہ ہمیں یہ column کو tie کرنا ہے P&L اور balance sheet سے جب company کی sales ہوتی ہے جو اپنے external outside world کو کی جو P&L میں جاتی ہے جو ایک دوسرے کو sales کی وہ یہاں پر نہیں آتی اسی لئے ہم نے minus کر دیا disclosure کا مطلب ہے آپ کو میرا بچہ دونوں بنانے online بچوں کلیر لگ دو cc یوسف بیٹا سمجھا نہیں ہم اپنے total answer کو reconcile کر سکتے ہیں یہ reconcile ہوگا ہمیشہ balance sheet اور P&L سے ٹھیک محمد سر ہم نے کہا دیکھیں یہ جو sales تھی 38 کی اس کے اوپر chemical نے profit رکھا تھا soda ash اور polish ter کے ساتھ تو ہم نے کہا اس profit کو بھی ہٹانا ہے کیونکہ یہ external world سے profit نہیں کمائے کسے کمائے کیونکہ balance sheet P&L میں کیا چیز آتی ہے صرف اور صرف جو اپنے external world سے کمائے ہوتا ہے یوسف بیٹا سوال سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے چل ہے سر نہیں کیا بھی copy سر بیٹا پیپر میں کنفرم ایسے ہوگا کہ وہ آپ کو ضرور نہیں کیا پورا ڈیٹا دے آپ کو assume کرنا ہے اگر اپنے ایڈجسمنٹ ڈال دیں تو وہ tie ہو گیا پیپر میں آپ کو P&L balance sheet نہیں دیئے ہوگے صحیح ہے سوال یہ ہے کہ سر ہمیں P&L balance sheet سے کیسے کنفرما کہ ہم نے tie کر دیا ضرور ہی نہیں اس نے ہمیں others کہہ دیا ہمیں treatment پتا ہے کر دیسے نہیں ہم extract پوچھتے ہیں extract میں یہ تھوڑی کہتا ہے کہ بھائیہ balance sheet tie ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی ویسا اس نے information دی آپ کو others میں سر جن بچوں نے یہ سوال کر لیا ہے جن بچوں نے وہ اگلا سوال خود کریں گے اس کے بعد والا اور یہی disclosure پہ ہم vote پہ کریں گے اگلا سوال آپ کے سپور disclosure کی بھی testing یہ overall چیزوں کا division ہے جلدی سے کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کو 15 minute آگلا سوال disclosure بالکل ایسے آپ نے بنانے تاکہ مجھے سکون ہو جائے کہ آپ کو disclosure کے اندر سے کمائے بھار کسی سے نہیں کمائے تو ایک segment نے دوسرے segment سے کمائے ہے لیکن company کا profit یہ نہیں ہے